بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایرے ویڈی ہاں ایو اسا ماریا اثر فرملا بوٹیک ون آج آپ کہیں گے ماریا تھوڑی دیری پہلے تو آئی تھی لیکن آج میں آئی ہوں کیونکہ میں اکثر آتی ہوں جب میرا بونس ریکیپ چیک آتا ہے یا مجھے منت کے انڈ کے فگرز نظر آتے ہیں تو مجھے ہمیشہ یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جو گھر سے باہر نہیں جا سکتی اور ان کو گھر بیٹھ کے کام کرنا ان کے لئے آسان ہے اور وہ کر سکتی ہیں تو میں تقریبا لازٹ آگسٹ میں آئی تھی اور میں نے آپ لوگوں کو آ کے کہا تھا کہ گھر بیٹھ کے اپنے ہزبنز کو اپنے والدین کو اپنے آپ کو سپورٹ کریں گھر بیٹھ کے کام کریں جب میں فوریور لیونگ کے ساتھ کام نہیں کر رہی تھی تو جب مجھے کوئی ایسی پوسٹ ملتی تھی یا ایسا لائیو ملتا تھا تو آئی ووڈ کالیٹ ہوکس یا میں کہتی تھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا میں کہتی تھی کہ یہ سچ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا لیکن جب میں نے فوریور جوئن کیا مجھے ایک سال ہو چکا میں نے لاسٹ اپریل میں جوئن کیا تھا اس کے بعد سے دیہ آس بی نو لکنگ باک آپ کو بتا ہے کہ میرا ایکچول بزنس اس لب اوٹیک ون لب اوٹیک ون اس لب اوٹیک ون اور کب تک میں اسے لیتی مجھے دبائی کی لائسنسز بھی چاہیے تھے مجھے پاکستان کی لائسنسز بھی چاہیے تھے مجھے ایپس بھی بنانی تھی مجھے سائٹ بھی بنوانی تھی بہت اچھی اور مجھے ٹیم کی بھی ضرورت تھی تو میں اپنے میاں سے لیتی تھی لیکن جب میں نے فوریور جوئن کیا اس مہینے کے بعد سے میں نے اپنے میاں سے ایک چیز بھی نہیں لی ایک روپیہ نہیں لیا بکوز جیتنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ میں جیت سکی تو وہ میں جیتی بٹ وہ ون وے ٹکٹ تھا آپسی کا ٹکٹ میں نے لیا وہاں جا کے میں جتنی شاپنگ کرنا چاہتی تھی میں نے کی بکوز آئی کود افورڈ میں اگر اپنے میاں سے مانگتی وہ چلو مجھے تھوڑا سا باجت دے دیتا جانا بھی دیتا لیکن میں اس طرح سے نہ کر سکتی جس طرح میں نے کیا تو میں لیکجریز کے لیے نہیں اب وہ حالات ہیں ہمیں نہیں پتا کوویڈ کتنا عرصہ چلے گا آج میں ایک بہت ہی لائک فائل ڈاکٹر کی بات سن رہی تھی ان کا لیکچر سن رہی تھی اور اس سے پہلے اپنے بہنوئی سے بات کر رہی تھی اور اس سے پہلے خود بھی تھوڑی سی اکل استعمال کر رہی تھی کہ کوویڈ کہیں نہیں جا رہا اس کی جب تک دوائی نہیں بن جاتی جب تک اس کی ویکسینیشن نہیں آ جاتی we have to live with it اب ہم کس طرح رہتے ہیں اپنے لئے precautions لیتے ہیں گھر رہتے ہیں باہر جاتے ہیں کام کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں رہنا پڑے گا ابھی نئے نئے دن ہے اس لئے لوگ کہتے ہیں جی دوبارہ سے ملک بند کر دو دوبارہ سے lockdown لگا دو دوبارہ نہیں ہو سکتا کتنے businesses already بند ہو چکے ہیں کتنے businesses برباد ہو چکے ہیں میری بیٹی کی اپنی نرسری بند ہو چکی ہے اتنے ہمارے جاننے والے واپس پاکستان جا رہے ہیں پاکستان میں جو لوگ ہیں اتنی مشکل سے اچھے خاصے لوگ بھی سفید پوشی کے عالم میں آ چکے ہیں کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچ رہے ہیں اور اپنے بچوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں کیونکہ سکول کی فیصے تو معاف نہیں ہوئی حالکہ وہ گھر میں ظاہر اٹیچرز کو تو پیسے دینے ہیں وہ اتنی محنت کر رہی ہیں تو اب ہمیں کیا وقت آیا ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کا ساتھ دینے ہیں ہمیں اب بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے میاں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور ان کی ہیلپ کریں اب وہ ہیلپ آپ نے کس طرح کرنی ہے آپ لوگ کہو گے کہ ماریا یہ تو بہت مہنگ ہے آج کل کے حالات میں ہم کہاں سے پیسے لائیں میں نے لانسٹ ویمہ کو بتایا بھی تھا کہ you need to invest 67,000 روپیز in the business of forever living اور بندی exactly اور اس کے ساتھ آپ بزنس شروع کرو گے لیکن اگر کوئی 67,000 خرچ نہیں کر سکتا تھا تو I could not provide them with the guidance which I provide to my team what support I can give you is کہ میں آپ کو 15,000 روپیز میں بزنس سٹارٹ کرا کے آپ کو وہ چیزیں سکھانی شروع کر دوں جو کہ ہمارے اور assistant supervisors کر رہے ہیں جنہوں نے actually business join کیا ہے so you have to spend 15,000 روپیز اچھا جو spending ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں spending کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے 67,000 روپیز یا 15,000 روپیز company کو دے دیئے اب آپ کا account بنا اب آپ کام شروع کرو گے no 67,000 روپیز یا 15,000 روپیز جتنے میں بھی آپ business شروع کرنا چاہو گے اس کے worth کی آپ کو products ملتی ہیں تو 15,000 میں میں آپ کی skin کے مطابق آپ کو products دوں گی آپ کی health کے مطابق دوں گی اگر آپ کو وزن کم کرنا ہے تو اس کے مطابق دوں گی آپ اپنے اوپر وہ استعمال کریں گی اور لوگ آپ کو دیکھ کے آپ سے products لیں گے ساتھ ہم آپ کی training کر رہے ہوں گے اب ہوتا کیا ہے problem 15,000 کی کیا ہے company کہتی ہے جی 67,000 روپیز آپ نے خرچ کریں گے آپ اس کی products لیں گے تو آپ actually business join کریں گے آپ assistant supervisor بنیں گے آپ نے صرف 15,000 خرچ کیے اب ہم کوشش یہ کریں گے کہ جیسے اب اگر جون میں آپ آتے ہو immediately immediately آتے ہو first second June کو آپ join کر لیتے ہو تو پورا جون کا منت اور پورا جلائی کا منت آپ کے پاس ہوگا to spend those 67,000 تو 15,000 کے جب آپ کو products ملیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو طریقے بتا رہیں گے کہ کس طرح آپ sell کر سکتے ہو تو آپ immediately selling شروع کر دو گے اور وہ آپ 15,000 to 67,000 کا difference ہیں وہ لوگوں کے بیچ کے بھی پورا کر سکتے ہو میری اپنی ایک team member ہے she has a parlor also ان کا parlor بند ہو چکا تھا ابھی تک وہ نہیں کھولا because ابھی تک covid کا کچھ situation کا پتا نہیں ہے ان کے اپنے family کے بھی کوئی issues چل رہے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے ابھی تک parlor نہیں کھولا لیکن انہوں نے forever join کیا انہوں نے April میں join کیا اور میرے ساتھ 14 day کا challenge کیا May میں ان کا check 50,000 پلاس کا ہے تو انہوں نے وہاں 67,000 خرش کیے ان کو 54,000 یا 55,000 اس month واپس مل چکے ہیں اب باقی جو ہے وہ next month میں پورا کر کے آپ پھر اپنا profit کمانا شروع کر دیں گی تو آپ لوگ یہ business شروع کر سکتے ہو inbox me I will register you with myself then I will start guiding you ایک whatsapp کا group بنائیں گے ان لوگوں کا جنہوں نے assistant supervisor نہیں کیا ہوا لیکن وہ 15,000 روپے خرش کر کے اپنی products لیں گے اس کے بعد وہ group میں add ہوں گے اس group میں ہم ان کو روزانہ بتائیں گے کہ آپ نے اگلے دنوں میں کیا کرنا ہے اس سب سے ہوگا کیا کہ آپ کا business شروع ہو جائے گا آپ اسے profit کمانا شروع ہو جاؤ گے and you will be able to add something to your household checks بنانے کس طرح ہیں کام کس طرح کرنا ہے کس طرح آپ لوگ successful ہوگے وہ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے پھر آپ یہ مت سوچیں کہ میں نے آپ کو بتا دیا تو جی آپ کی تچیک آ رہی نہیں رہی یہ کیوں ہو رہا ہے آپ کام نہیں کرو گے تو نہیں آئیں گے میرے آپ کے کام سے آپ کو فائدہ ہے اگر آپ کام نہیں کرو گے اور یہ expect کرو کہ ہاں جی ٹھیک ہے میں نے تو پندرہ منٹ لگا لیے تھے پھر چار دن بعد میں نے پھر بیس منٹ لگا لیے تھے پھر چھے دن بعد میں نے پھر دس منٹ لگا لیے تھے بزنس پہ تو مجھے تو اتنا بڑا چیک نہیں آیا تو یہ نہیں ہوتا آپ کو دن کے دو گھنٹے دینے ہیں irrespective of weekend ہے یا weekday میں میں workaholic ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں سارا time بھی کام مجھ سے کوئی کرا دو تو میں کرلوں گی I love working where I know کہ مجھے outcome ملے گا there is a lot of potential for people who were in the beauty business any bloggers here یا anybody from UK, US, Canada, Australia یہ business پوری دنیا میں ہے یہ صرف پاکستان کا business نہیں ہے it is all around the world UK میں Saira you can start the business with 200 pounds میرے ساتھ جس نے business کرنا ہے اس نے یہ نہیں کرنا کہ میری دوست کر رہی ہے تو میں اس کو join کرلوں اور پھر ماریا میں یہ مدد کریں گے نہیں اس طرح نہیں ہوتا اگر آپ نے میرے ساتھ business join کرنا ہے میرے طریقوں سے کام کرنا ہے میں تھوڑے سے different طریقے سے کام کرتی ہوں کیونکہ میں نے social media پہ کام کیا ہوا ہے اور کافی زیادہ کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہے تو میرے طریقے سے کام کرنا ہے تو you have to register with me خیر UK کے لئے میں آپ کو بتاتی ہوں UK میں سب سے سستا ہے business start کرنا کیونکہ UK کے rules different ہیں بالکل پوری دنیا سے تو آپ نے UK میں business start کرنا ہے 200 pounds I am gonna post my link here you can register with me after registering you can inbox me and I will add you with my team آپ جس ملک میں ہیں آپ اس ملک کا ملک کا address change کریں گے جیسے UK میں ہے تو UK کریں گے US میں ہے تو US کریں گے Australia میں ہے تو Australia کریں گے Canada میں ہے تو Canada کریں گے Japan Hong Kong everywhere around the world اگر آپ لوگ ہیں تو آپ اس link پہ جائیں اپنا ملک سے جائیں join me and then let me know I will add you with my team so thank you so much guys love you all I can not discuss the profits here we'll discuss the profits after you register with me in my profile سبھا if you are in another country تو مجھے inbox کرنا میں آپ کو ساری details پہیز دوں گی ٹھیک ہے thank you so much girls love you all I will see you guys very very soon think about it اپنے میاں کی والدین کی گھرانوں کی گھر بیٹھ کے اگر آپ کچھ بھی کما سکتے ہو آج کل تو 10-15-20 ہزار is also a great amount to help support the family تو why not